السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کی طرف سے جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات دی جا رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ست یعنی گڑھ اور شکر سے جو مہندی بنائی جاتی ہے ناخنوں پر لگانے کے لیے اس مہندی کو استعمال کرنا کیسا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لگا کر نماز نہیں ہوتی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے دیکھئے یہ جو مہندی ہے اس مہندی کو لگانے کے بعد اگر صرف کلر آتا ہے تو اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد وضو بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی درست ہو جائے گی لیکن اگر اس کو لگانے کے بعد کلر کے ساتھ اس کی تہ بھی جمتی ہے اور پرت جمتی ہے تو پھر اس کو لگا کر کے وضو درست نہیں ہوگا اس لیے کہ وضو کے درست ہونے کے لیے پانی کا کھال تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے لہذا جب وضو درست نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک گائے میں صرف ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے ذرا اس کی دلیل چاہیے تھی ایک گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایک بڑا جانور چاہے وہ گائے ہو یا بھینس وغیرہ ہو بڑے جانور کے اندر سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت جاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کا احرام باندھا اور آپ علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ تم گائے اور اونٹ میں سات آدمی شریک ہو جاؤ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بڑے جانور میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے قرآن یا تسبیح وغیرہ کو استعمال کے لیے آدمی اپنے گھر لے جائے جبکہ وہ زائد ہو تو کیا یہ صحیح ہے لے جا سکتے ہیں لیکن مسجد کی کمیٹی کی اجازت سے لے کر کے جائیں ان کی اجازت کے بغیر لے کر نہ جائیں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دو بھائی مل کر کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں اور دکان میں دھائی لاکھ کا مال ہے تو کیا قربانی دونوں پر فرض ہوگی دھائی لاکھ روپے جو ہے اتنے ہیں کہ وہ جو نساب کی مقدار پر پہنچ جاتے ہیں لہذا ان دونوں پر قربانی واجب ہوگی اس لیے کہ یہ جو مال ہے یہ تجارت کا مال ہے اور یہ مال جو ہے نساب کی مقدار پہ پہنچ جاتا ہے لہذا ان دونوں بھائیوں پر قربانی واجب ہوگی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب پر گزشتہ دو سال سے زکاة فرض تھی اور قربانی بھی واجب تھی لیکن انہوں نے نہ زکاة دی اور نہ قربانی کی اور اس سال نہ زکاة فرض ہے اور نہ قربانی واجب ہے لیکن مال ہے تو اس سال گزشتہ دو سال کی زکاة کی قضا واجب ہے یا نہیں اور قربانی کا کیا حکم ہے دیکھئے پچھلے سالوں میں جو ان پر زکاة واجب تھی اور وہ زکاة ادا نہیں کر سکے تو ان تمام سالوں کی زکاة نکالنا ضروری ہے زکاة نکالی جائے گی اور اس کا حساب لگائیں حساب لگانے کے بعد زکاة نکال دی جائے جہاں تک بات ہے قربانی کی تو جب سے ان پر قربانی واجب تھی اور انہوں نے قربانی نہیں کی ہے تو ہر سال کے بدلے میں ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے یعنی بڑے جانور میں حصے سے اب کابنے چلے گا بلکہ بکرا یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا اور ہر سال کے بدلے میں ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کیا جائے گا اب اس کا حساب لگا لیا جائے کہ انہوں نے کتنے سال سے قربانی نہیں کی ہے ہر سال کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب قربانی کس طرح کی جائے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے نام سے قربانی کروں تو اس کے لئے یہ ہو جائے گی یا نہیں ایک ہی حصہ کرنا چاہتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی پر جو قربانی واجب ہے اس کو کرنا ضروری ہے پہلے اپنی واجبی قربانی ادا کریں اس کے بعد ایک حصہ آپ علیہ السلام کی طرف سے کر سکتے ہیں تو پہلے ایک حصہ اپنی طرف سے کریں اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی ایک قربانی کر سکتے ہیں یا ایک حصہ لے سکتے ہیں یہ بڑی سعادت اور نقبختی کی بات ہے بلکہ مالدار حضرات کو چاہیے کہ وہ ایک حصہ آپ علیہ السلام کے نام سے اور صحابہ اکرام کے نام سے ضرور کیا کریں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر بکری یا بھیڑ بغیرہ شروع سے ہی بچہ دینے سے قاسر ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے اگر بکرا یا بھیڑ یا کوئی بھی جانور بچے نہیں دیتا ہے تو اس کے قربانی جائز ہے چاہے وہ شروع سے بچے نہیں دیتا یا اس نے کچھ بچے دینے کے بعد بچے جنت چھوڑ دیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا دلست ہے کر سکتے ہیں کوئی حرص کے بعد نہیں ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب طلاق کے بعد ماں کو اپنے بچے کی پرورش یعنی لڑکے کی پرورش کا حق صرف سات سال ہے اس کے بعد باپ کو ہے تو اس میں یہ بات سمجھا دیجئے کہ اگر وہ لڑکہ سات سال کے بعد بھی اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے یا پھر ماں اپنے بچے سے ملنا چاہتی ہے تو کیا اس صورت میں باپ کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے لڑکے کو پہلی والی ماں سے ملنے سے منع کرے نہیں یہ باپ کو حق نہیں ہوگا کہ وہ ماں سے بچے کو ملنے کو منع کرے ماں اپنے بچے سے مل سکتی ہے اور بچہ بھی اپنے ماں سے مل سکتا ہے باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ بچے کو اپنی پہلی والی ماں سے ملنے سے منع کرے اگلا سوال یہ ہے کہ حصے والی قربانی کے جانور کے حصوں کی تقسیم تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے تقسیم کا طریقہ یہی ہے کہ ہر ہر حصے دار کو اس کا حصہ برابر برابر گوشت تول کر کے دیا جائے یعنی جتنے بھی ساتھ حصے دار ہیں سب کو اس کا حصہ برابر برابر تول کر کے تقسیم کیا جائے ذرا سی بھی کمی بیشی نہ کی جائے کمی بیشی کر کے دینا یہ بالکل درست نہیں ہے ناجائز ہے لہذا ہر ہر حصے دار کو اس کا حصہ برابر تول کر کے دیا جائے اور قربانی واجب ہونے کے کیا شرائط اور کیا مقدار ہے قربانی واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہوتی ہے اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوتی ہے اسی لئے اور اسی طرح مسلمان ہونا بھی ضروری ہے غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طرح اقل مند ہونا ضروری ہے آقل ہونا مجنون پاغل اور دیوانی پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طرح مقیم ہونا ضروری ہے مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو یہ چند شرائط ہیں یہ شرائط پائے جائیں تو قربانی واجب ہے ورن نہیں اسی طرح جس طرح مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب اگر شوہر اپنی بیوی کے پستان موں میں لے وے اس کے بعد دودھ موں میں آ جائے تو کیا بیوی حرام ہو جائے گی نہیں بیوی حرام نہیں ہوگی اور جو دودھ موں میں آیا ہے اس کو باہر نکالنا ضروری ہے اگر اس کو اندر لے جانا حرام ہے لیکن اگر اندر چلا گیا تو بیوی حرام نہیں ہوگی اگلا سوال ہے کہ مفتی صاحب جس آدمی کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے دیکھئے جس پر قربانی واجب ہے اس کے لئے قربانی کرنا ضروری ہے اس میں عقیقہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر آدمی پر قربانی واجب ہے تو قربانی کرنا اس کے لئے ضروری ہے چاہیں عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ولیمے کے کھانے میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی اس کی دوسری شکل کیا ہوگی مطلب یہ ہے کہ ولیمے کے ساتھ اقیقے کی نیت چل سکتی ہے یا ولیمے کے جانور سے اقیقے کا حصہ الگ کرنا ہوگا اقیقے کا حصہ الگ کرنا ہوگا اقیقہ ولیمی میں نہیں کیا جائے گا یعنی ولیمہ ہو رہا ہے اور اسی میں اقیقے کی نیت کر لی جائے ایسا نہیں ہے اقیقے کا حصہ اقیقے کا جانور الگ سے زبا کرنا یہ ضروری ہے اس میں کام نہیں چلے گا ہاں اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اقیقے کے اندر جو جانور زبا کیا ہے اس کو آپ ولیمے کی دعوت کے اندر کھلا سکتے ہیں یہ درست ہے لیکن جو جانور آپ نے ولیمے کے لئے زبا کر لیا اور اس میں عقیقے کی نیت کر رہے ہیں اس طرح درست نہیں ہوگا تو ولیمے میں عقیقے کی نیت نہیں کر سکتے البتہ جو عقیقہ آپ کر رہے ہیں جو جانور زبا کر رہے ہیں تو اس عقیقے والے جانور کو ولیمے کی دعوت کے اندر بھی کھلا سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک جانور ہے جس کے پاؤ میں زخم ہے جس کی وجہ سے وہ لنگلاتا ہے تو کیا ایتھ جانور کے قربانی ہو جائے گی یا نہیں اگر جانور کا ایک پیر میں زخم ہے اور وہ صرف تین پیر پر چلتا ہے اور جس پیر کے اندر زخم ہے اس کو زمین پر ٹیکتا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے البتہ اگر وہ چوتھے پیر کو بھی یعنی جس پیر کے اندر زخم ہے اس کو بھی زمین پر ٹیک کر کے چلتا ہے اور سہارہ لے کر کے چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز اور درست ہو جائے گی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں مسجد کے لیے جو بیت الخلا بنا ہے وہ سود کے پیسے کا بنا ہوا ہے تو اب اس کا استعمال درست کیسے ہوگا یعنی صرف نماز کے اوقات میں کھولا جائے یا رفاہ عام کے لیے کھول دیا جائے جبکہ پانی مسجد کا استعمال کیا جا رہا ہے کونسی صورت درست ہے سود کا پیسے کا مسرف یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیا جائے سود کے پیسے سے مسجد کی بیت الخلا تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ اس کا مصرف نہیں ہے لیکن اگر تعمیر کر لی گئی جیسا کہ انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ سود کے پیسے سے مسجد کا بیت الخلا بنا لیا گیا تو اب ضروری ہے کہ جتنا پیسہ سود کا اس بیت الخلا میں لگایا ہے اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے پھر اس کے بعد یہ درست شکل بن جائے گی اس کا استعمال درست ہوگا اگر کسی آدمی نے چالیس دن تک زیر نافت کے بال نہیں کاٹے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی جی ہاں ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی لیکن ایسے آدمی کی نماز مقروح تحریمی ہوگی سوال یہ ہے کہ ایک بکرا ہے جس کی عمر دو سال تئیس دن ہے تندرست بھی ہے مگر پیدائشی دانت نہیں ہے تو شریعہ تبارہ سے اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں دیکھئے جس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے اور اس کے پیدائشی دانت نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے سوال میں پوچھا ہے تو اگر وہ چارہ آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے اور اس کو کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے تو اس کی قربانی درست ہے لیکن اگر اس کو چارہ کھانے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے اور وہ چارہ نہیں کھا پاتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے اگلا مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سلام کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ لگانا کیسا ہے جواب مرحمت فرمائیں آپ کی مہربانی ہوگی سلام کرنے کے بعد اور مسافہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر لگانا یہ نہ تو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ ہی فقہہ اکرام نے اس کو سلام و مسافہ کے آداب میں شمار کرایا ہے بلکہ یہ ایک زائد چیز ہے لہذا سینے پر ہاتھ رکھنے کا سلام و مسافہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا یہ ایک زائد چیز ہے یہ سلام و مسافہ کے آداب میں سے نہیں ہے اور سلام و مسافہ کا یہ جز نہیں ہے یہ ایک زائد چیز ہے اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک جانور ہے جو مخنص ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی نہیں جو جانور مخنص ہے جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ نر ہے یہ مادہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی دلست نہیں ہے اگلا سوال اید الازحا کو بخرائیت کہنا کیسا ہے کہہ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگلا سوال ہے بغیر سینگ والی یعنی جرسی گائے کا دودھ پینا کیسا ہے پی سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ اگلا سوال معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی خاندان میں بارہ لوگ ہیں چھوٹے بڑے سب ہیں تو بارہ کی طرف سے بکرے قربانی کی جا رہی ہے تو ان کا ارادہ ہے کہ چار بکرے کو زبا کر کے پورا بکرہ غریبوں میں تقسیم کر دیں اور آٹھ بکرے زبا کر کے رشتہ داروں میں اور اپنے لئے رکھ لیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے جی ہاں ایسا کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بارہ لوگ ہیں بارہ بکرے قربانی کر رہے ہیں تو ان میں سے جتنے چاہیں صدقہ کر دیں جتنے چاہیں غریبے کو دے دیں جتنے چاہیں اپنے لئے روک لیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور بہتر شکل یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سارے گوشت کے تین حصے کر لیا جائیں ایک حصہ غریبوں کو دے دیا جائیں ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا جائیں اور ایک حصہ اپنے لئے روک لیا جائیں یہ بہتر مستحب شکل ہے لیکن ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر غریبوں کو دے دیا جائیں یا زیادہ تر رشتہ داروں کو دے دی جائے یا فیملی بڑی ہے تو زیادہ تر اپنے لئے روک لے جائے اس طرح کرنا بھی درست ہے اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب چار رکعت والی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں صورت ملانا بھول گئے اور امام کو شک ہے کہ صورت پڑھا ہوں یا نہیں تو امام صاحب نے جنہ غالب کے طور پر تیسری رکعت میں صورت پڑھ لی تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں دیکھئے صورت پہلی دوسری رکعت میں صورت کا ملانا واجب ہے اور دوسری رکعت میں امام صاحب صورت پڑھنا بھول گئے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے انہوں نے تیسری رکعت میں جو صورت ملائی ہے یہ کافی نہیں ہوگی یہ جو دوسری رکعت میں صورت چھوٹی ہے اس کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرنے لازم ہے اور سجدہ سہو کر کے نماز دلست ہو جائے گی اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی چار رکعت سنت موقعہ پڑھ رہا ہے اور اس نے دوسری رکعت میں صورت ناس آدھی سے زیادہ پڑھ لی اور یاد آیا کہ میری تو دوسری رکعت ہے تو پھر اس نے صورت ناس چھوڑ کر کے صورت معون پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی جی ہاں اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر آدمی نے صورت ناس شروع کر لی ہے اور اس کے بعد اور بھی رکعت ہیں تو اب وہ اسی صورت ناس کو پڑھ لے اور بقیہ رکعتوں کے اندر بھی صورت ناس کو ہی پڑھ لے یہ اصل مسئلہ ہے لیکن اگر اس نے وہ صورت چھوڑ کر کے پچھلی صورت پہلی ہے تو اس صورت میں بھی نماز ادا ہو جائے گی